اطلاع مائٹ فالو ویڈ ڈریمنگ یہ رمضان میں بڑھ کیوں جاتا ہے اب ہم اس پہ آج ہماری بات ہوگی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اسلم نوید ہے میں سیکسولوجی میں پریکٹس کرتا ہوں اور میرا یہ چینل ہے بیٹر سیکس کیئر اس پہ عموماً آپ ویڈیو جو آیا کریں گی جو ہم پروگرام کیا کریں گے وہ سیکشنل ڈیس آرڈر کے حوالے سے اس کے وجوہات کے حوالے سے اس کے سولوشنز اس کا حل اس حوالے سے ہی بات ہوا کرے گی مختلف ٹاپکس میں جو کہ اس کے انڈر آتے ہیں تو اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں تاکہ میں وہ اگلے ویڈیوز میں شامل کروں اگر کسی نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے اور اگر چاہیں تو کمنٹ بکس میں جا کے کمنٹس بھی کریں اور اگر اچھی لگے تو شیئر بھی کریں تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خاص طور پر رمضان المبارک میں زیادہ لوگوں کے کوئیسشنز آتے ہیں کہ جی رمضان میں احتلام بڑھ جاتا ہے نوجوانوں میں یہ احتلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو پھر یہ سوال خود حل ہو جاتا ہے کہ رمضان میں کیوں بڑھ جاتا ہے ویسے تو اگر دیکھا جائے تو عمومن جو تصور ہے ہمارے ہاں کے جی رمضان میں شیطان باندھیا جاتا ہے تو میری سمجھ میں نہیں یہ بات آتی کہ اگر شیطان دن میں باندھ جاتا ہے تو دن میں روضہ رکھا ہوتا ہے دن میں بندہ رہتا ہے رات کو کھلا چھوٹ ہو جاتی ہے تو وہ نوجوانوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو یہ چیز سوچنے والی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ وہ رمضان میں کیا شیطان رات کو کھلا چھوٹ دیا جاتا ہے جبکہ اس کا نام ہی شیطان رکھا ہوا ہے کہ احتلام تو چلو اردو دبان میں آ گیا انگلیش میں نائٹ فال ہو گیا ویڈ ڈریمنگ ہو گیا تو لیکن اسے شیطان کا نام بھی دیا جاتا ہے تو یہ رمضان میں بڑھ کیوں جاتا ہے اب ہم اس پہ آج ہماری بات ہوگی شیطان رمضان میں زیادہ کیوں ہوتا ہے سوال یہ ہے لوگوں کا جو میری پچھلی ویڈیو تھی اس پہ بھی لوگوں کے جو سوال آئے تھے کمنٹ باکس میں وہ یہ تھے کہ یہ رمضان میں کیوں بڑھ جاتا ہے دیکھیں پہلے ہم احتلام کو سمجھیں گے کہ احتلام ہے کیا پھر اس کے بڑھنے پہ جائیں گے جب یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ ہے کیا اس کا نیچر کیا ہے اور اس کا نیچر سے تعلق کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سٹارٹنگ اس کی جو پیوبرٹی ایج ہوتی ہے اس میں سٹارٹ ہوتا ہے جب بچہ بارہ تیرہ چودہ سال کی عمر میں نوجوانی میں قدم رکھتا ہے تو اس وقت یہ سٹارٹ ہوتا ہے اب یہ ہے کیا ہارمونز اس وقت اپنے پیک پہ جا رہے ہوتے ہیں باڈی کے باقی نظام اپنے پیک پہ جا رہے ہوتے ہیں مسکلر سسٹم سکیلٹل سسٹم یعنی ہڈیوں کا بڑھنا قد کا بڑھنا شعور کا بہتر ہونا ڈے بائی ڈے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو اسی طرح جو ہمارا جنسی نظام ہے جو ہمارا تولیدی نظام ہے وہ بھی بڑھوٹری کی طرف آتا ہے وہ بہتر ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے اس کی نشورمہ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ہارمون بھی بہتر پیدا ہونے شروع ہوجاتے ہیں اب یہ سوال یہاں آتا ہے کہ آخر ایک یہ تو قدرت کو معلوم ہے کہ اس بچے کی شادی کب ہونی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ قدرت کو معلوم نہ ہو خدا نہ خاصتہ جب یہ معلوم ہے کہ ایک بچے کی شادی نوجوان ہونے پہ پچیس سال میں ہونی ہے یا اٹھائیس سال میں ہونی ہے تو اس کو یہ بارہ تیرہ سال کی عمر میں یہ کیوں ہونا شروع ہو جاتا ہے اس منی نے بچہ پیدا کرنا ہے یہ تو ضرورت پڑے گی جا کے اٹھائیس سال کی عمر میں فرض کرو کسی کے اٹھائیس سال میں شادی ہوتی ہے تو ضرورت تو اس وقت پڑھنی ہے تو یہ دو تین چیزیں جو ہماری شروع ہو جاتی ہیں بارہ تیرہ سال کی عمر میں چودہ سال کی عمر میں تو یہ کیوں شروع ہو گئی ضرورت تو ہے نہیں ابھی نہ تو بچہ پیدا کرنا ہے نہ بھی شادی ہوئی ہے تو یہ پھر اس کا تعلق آگے جا کے اور کئی معاملات سے بھی آئے گا لیکن ابھی ہم سر محدود رہیں گے احتلال تک تو قدرت کا یہ نظام ہے جب یہ سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کو اس میں ہارمون بھی بن رہے ہیں تو منی بھی بن رہی ہے جو ہمارا مادہ تولید ہے وہ بھی بننا شروع ہو جاتا ہے تو جیسے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اسی عمر میں توانائیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور توانائیاں خرچ بھی زیادہ ہوتی ہیں لیکن کم نہیں ہو رہی ہوتی اس کے باوجود کہ اگر آپ ویسے پرنسپل دیکھیں کوئی بھی تو کسی چیز کے خرچ ہونے سے وہ چیز کم ہوتی ہے لیکن اس عمر میں جتنی توانائی خرچ ہوتی ہے وہ کم نہیں ہوتی بلکہ آپ تجربہ آپ کے سامنے ہے مشاہدہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ اگر جم جاتے ہیں یا آپ اس میں پارک جاتے ہیں واک کرتے ہیں پرسپ واک کرتے ہیں رننگ کرتے ہیں جوگنگ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں گیم کرتے ہیں کچھ بھی تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے مسئل اور بلڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ توانا ہو رہے ہوتے ہیں جو لوگ جو اس عمر میں بھی ان ایکٹیوٹیز میں نہیں ہوتے وہ کمزور رہتے ہیں جو اپنی توانائی کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ چاہے پارک میں ہو یا جم میں ہو یا کہیں گراؤنڈ میں ہو تو وہ زیادہ توانا ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی توانا استعمال کر رہے ہیں تو قدرت کا نظام ایک سمجھ میں آیا کہ توانائی کے استعمال کرنے سے توانائی خرچ ہو کے کم نہیں ہوتی بلکہ نظام اور ڈویلپ ہوتا ہے سرکولیشن بہتر ہوتی ہے نروی سسٹم بہتر ہوتا ہے زیادہ استعمال ہوتا ہے اسی طرح ہارمونل سسٹم بہتر ہوتا ہے جو ہماری فیزیکل ایکٹیوٹیز ہیں وہ ہماری باڈی کے ہر سل کو ایکٹیو کرتی ہیں ہمارا امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے تو یہ ہے کہ آپ کی جو سسٹم ہے اس کو ریگولیٹ کرنا مقصد ہے قدرت نے اسی لیے اتنے سال پہلے کہ اگر فرض کرو پچیس میں جا کے یا اٹھائیس میں جا کے شادی ہونی ہے تو یہ بارہ تیرہ کی ایج میں ہی سسٹم ڈیویلپ ہونا کرنا آپ کا قدرت نے شروع کر دیا اب کوئی یہ پوچھے کہ بھائی اگر فرض کرو ایک بچہ ہے وہ اگر جنگل میں بھی رہ رہا ہے کوئی اس کا دوست نہیں کوئی بتانے والا نہیں اس کو کچھ کوئی اس کو یہ کہانی سنانے والا نہیں کوئی سیکس پہ بات کرنے والا نہیں کوئی اکیلا ہے اگر وہ پیرنٹ کا اکیلا بچہ اور وہ کہیں بہت ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں جہاں اس کے ساتھ کھیلنے والے اور دوست اور سکول اور کالج والے بھی نہیں ہیں تو اس کو بھی اطلاع ہوگا اس کا مطلب ہے اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جو ہم بالکل کوئی بتائے تو تب ہوتا ہے یا کوئی وہ سیکشل ایکٹیوٹیز میں انوال ہو تو تب ہوتا ہے وہ نہیں بھی انوال ہوگا تب بھی یہ ہوگا یہ ایک نیچنل پروسس ہے اس پہ یوں کہیں کہ اسے ایک بیماری کا نام دی دیا گیا اور جس سے لوگوں کو پریشانی ہوئی اب وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں اطلاع ہو رہا ہے میرے پاس آتے ہیں تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ نیچرل فنومنہ ہے یہ قدرتی عمل ہے اسے ہونا چاہیے اگر کسی کو نہیں ہوتا وہ بیماری ہے اس کا ٹیٹمنٹ لینا چاہیے اسے بند نہیں کرنا چاہیے یہ ایک فطری عمل ہے اور فطری عمل کو ہم روک نہیں سکتے اور روکنا چاہیے بھی نہیں اگر روکیں گے تو کل پھر آپ چالو کروانے اسے شروع کروانے کے لیے آئیں گے اب وہ یہ تو روکی گیا اب ویسے تو یہ رکے گا ہی نہیں کیونکہ نیچر سے جب ٹک کر لیں گے تو آپ خود سوچیں کہ کیا نیچر سے جو قدرتی عمل ہے اس کو روکنے سے کیا ہم کامیاب ہوں گے ہرگز نہیں اگر کوئی ایسی چیزیں استعمال کی جائیں جو اس کو روکنے کے لیے ہوں گی تو وہ غلط استعمال ہوگا اس چیز کا اور وقتی طور پہ یہ رک بھی جائے گا کم ہو جائے گا رک جائے گا تو پھر شروع ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پھر جو ہے اس کی دوا لینے چل پڑیں گے تا آنکہ آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ شادی کے بعد پھر یہ نہیں ہوتا ہاں اگر کسی کوئی شادی کے بعد بھی ہو رہا ہے تو اور وہ شادی بھی اس کی کامیاب جا رہی ہے وہ اپنے جو ازدواجی وظیفہ ازدواجیت ہے وہ اپنے پورے طریق سے بھی نہیں بھا رہا ہے اور پھر بھی اطلام ہو رہا ہے پھر اس کا پرابلم جینین ہے وہ ایک پرابلم ہے جس کو کہہ سکتے ہیں ادروائز شادی سے پہلے ہر تندرست نوجوان کو یا جو بھی نوجوان جس کی عمر ابھی پیوبرٹی میں ہے یا ٹینیجر ان کو یہ ہونا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے ہاں اب اگر وہ بہت ایکسیسیو ہے تو اس کی وجہ دیکھی جائے گی یعنی بہت زیادہ ہو رہا ہے دن میں دو تین دفعہ ہو رہا ہے لوگوں کو آ کے بتاتے ہیں بچے کہ ہمیں دو تین بار ہو جاتا ہے یا لگاتار ہوتا رہتا ہے ہفتہ بھر یا کم از کم ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا زیادہ ہے اس کے پیچھے ریزن دیکھی جاتی ہے کہ کیا کوئی انفیکشن تو نہیں ہے جو اس کو ایریٹیٹ کر رہی ہے یا اس کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس کے لیے جو مختلف چیزیں پھر ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں اس سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ کیا کسی انفیکشن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اچھا اس میں عام طور پر اس طرف نظر نہیں جاتی لوگوں کی اس کا تعلق ہمارے لائف سٹائل سے ہے زیادہ دیکھیں جو نیچرل پروسس ہے وہ تو رہے گا چاہے ہمارا جتنا بھی اچھا وہ لائف سٹائل ہوگا وہ رہے گا ہاں ایکسیسیو ہونا ہمارے لائف سٹائل سے پھر کنسرن ہو جاتا ہے کہ ہم کھاتے کتنا ہیں کس وقت کھاتے ہیں کس وقت سوچتے ہیں نیند ہم پرابر لیتے ہیں اور نیند بھی کھانے سونے سے کتنے گھنٹے پہلے کھانا پینا بند کر دیتے ہیں اب یہی تعلق رمضان میں آ جاتا ہے اس بات کا کہ اس سے عام طور پر صحت کے فطری اصول کے مطابق سونے سے تین گھنٹے پہلے کھانا پینا بند کر دینا چاہیے اب یہ ہمارے ہاں سب سے بڑا جو پرابلم ہے یہاں لائف سٹائل کا وہ یہ بن گیا ہے کہ رات آخری وقت یعنی دو بجے تک جاگ رہے ہیں تو کھا رہے ہیں دو بجے آڈر آ رہے ہیں پیزے کے اور مختلف جنگ فوڈز کے لیے جا رہے ہیں یہ غلط ہے جب بھی آپ پہلی بات تو یہ صحت کے لیے بنیادی اصول سامنے رکھیں کہ آپ نے جتنا ارلی سویں گے اور جتنا ارلی اٹھیں گے وہ صحت کے لیے ہے کیوں کہ قدرت نے رات سونے کے لیے بنائی ہے اگر کوئی سپیشل ڈیوٹی نہیں ہے اگر کوئی مجبوری نہیں ہے اگر کوئی قومی میشن نہیں ہے اگر کوئی ایسی جو ڈیوٹی نائٹ کی کرنی پڑ رہی ہے اس کے علاوہ راتوں کو جاگنا غیر ضروری جاگنا اور پھر کھاتے بھی رہنا یہ پور یہ صحت کے ساتھ دشمنی ہے اور یہ بھی رمضان میں یہ ہے کہ لوگ دیر تک جاگ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب نماز ترابی ہو گئی تو سو جائیں کیونکہ صبح ارلی اٹھنا ہے تو جاگ رہے ہیں اور یہاں تک بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ جی بس سہری کر کے سوئیں گے وہ بھائی قدرت نے سونے کے لیے رات بنائی ہے آپ سہری کر کے سوئیں گے آپ رمضان کا مقصد ہی فوت کر رہے ہیں کیا رمضان کا مطلب یہ ہو گیا کہ روضہ رکھ کے سو جاؤ اور روزگار نہیں کرو پھر روزگار میں دو بجے جاؤ چار بجے جاؤ اور پھر رات سونے کے لیے بنائی ہے تو رات کو جاگتے رہو تو یہ الٹ جا رہے ہیں ہم جو ہماری صحت کے مسائل جس سے ہمارے بن رہے ہیں یہ ہماری اول ڈریکشن ہے تو اس لیے اس پہ خیال کریں گے کہ نمبر ایک آپ نے سادہ گزار اگر روزہ رکھتے ہیں جو روزہ رکھنے کے قابل ہیں مزرگوں کی بات اور ہے یا بیمار کی بات اور ہے جو روزہ رکھتے ہیں انہیں روزہ ہی رکھنا چاہیے انہیں سو کالڈ روزہ نہیں رکھنا چاہیے میں کوئی مذہبی سکالر نہیں ہوں لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میڈیکل کے حوالے سے بھی اور جتنا تھوڑا بہت میرا علم ہے کہ روزے میں سترہ روزے کو جنگ بدر ہوئی ہے سترہ میں روزے کو اگر تاریخ اسلام کو دیکھا جائے تو کیا روزہ رکھ کے صحابہ اکرام سو جاتے تھے انہوں نے تو جنگ کی تیاریاں کی جنگ لڑی ہے ہر کسی نے اپنا کام کیا ہے تو اس کا مطلب یہ بنا کہ آپ روزہ رکھنے کے بعد ایک تو روزہ کھولیں گے جب روزہ رکھنے پہ بھی ایک فرق بتا دوں کہ ہمارے ہاں کیونکہ صبح و شام کا روزہ سہری ہے اور روزہ افتاری ہے تو اتنا کھا لیتے ہیں صبح اور کرتے ہیں کہ ان کو شاید غلط فہمی ہے کہ شاید زیادہ کھانے سے بھوک برداشت نہیں کرنی پڑے گی یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے میں زندہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے فرض کرو ایک دو پراتھے لے لیے اور پھینیاں لے لیے اور بہت کچھ آپ نے لسی اور بھر لیا بھر پور انداز میں تو آپ کو بھوک لگے گی جا کے دو تین بجے اور اگر آپ نے ایک سادہ روٹی اور ایک سادہ کوئی سالن دہی یا کسی چیز کے ساتھ ایک روٹی سادہ لے لی اور اور ایٹنگ نہیں کی اور بالکل مناسب کھایا تو آپ کو بھوک لگ جائے گی گیارہ بجے دس بجے مثال ہے تو آپ کو اگر تین بجے لگ کے اور آپ نے پانچ بجے تک بھوک برداشت کی یعنی دو ڈھائی گھنٹے آپ کو شدت محسوس ہوگی پھر وہ کم ہونا شروع جاتی ہے تو وہ تین گھنٹے دو بجے سے لے کے پانچ بجے تک جو تین گھنٹے بنتے ہیں بھوک تو برداشت کرنی پڑی پھر بھی آپ کو یہ جو ہے نوٹ کرنے والی ہے کہ جب آپ نے دونوں صورتوں میں بھوک برداشت کرنی ہی ہے آپ دس بجے سے ایک دو بجے تک کریں یا دو بجے سے پانچ بجے تک کریں پانچ بجے تو روضہ نہیں کھل جائے گا تو وہ تین گھنٹے جو بھوک کے آپ نے شدت برداشت کرنی ہی وہ تو دونوں صورتوں میں ہے تو کیوں اووریٹنگ کی جائے بھوک سے بچنے کے لیے اووریٹنگ کرنے ہیں تو بھوک سے تو پھر بھی نہیں بچیں گے تو اب صحت کا نقصان کریں گے میرے پاس لوگ آتے ہیں پانچ پانچ کلو وزن بڑھایا ہوتا ہے انہوں نے رمضان میں جبکہ خوراک کھانا تین بجے کی بجے تین بار کی بجے دو بار ہوتا ہے اچھا ہونا بھی دوسری صورت یہ ہے کہ جب پورا قوم پورا ملک تین ٹائم کا کھانا چھوڑ کے دو ٹائم کا کھا رہا ہے اس کا مطلب ہے پورے ملک میں خوراک 33% بج جانی چاہیے سرپلس ہونی چاہیے وہ بجائے سرپلس ہونے کے اچھا جب سرپلس ہوگی فالتو ہوگی خوراک دوپیر کی خوراک بچ گئی تو پھر تو اتنی سستی ہو جانی چاہیے یہ اور زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے دوپیر کا ایک کھانا چھوڑ کے اس کے مقابلے میں چار پانچ کھانوں کے برابر کھانا شروع کر دیا صبح اور شام میں اتنا زیادہ افتاری کرتے ہیں تو یہ دس دس تیزیں رکھیمی ہیں کھجوریں ہیں اور فروٹ ثربوز اور کیا کیا اور سموسے پکوڑے اور بہت کچھ دہی بڑیاں اور پھر اس کے بعد یہ تو افتاری ہو گئی پھر اس کے بعد دینر ہوتا ہے پھر باقیدہ کھانا ہوتا ہے تو بھائی ایک تو یہ کھانے کے اوپر کھایا ایک تو یہ صحت کا نقصان کیا پھر اتنی اوور ایٹنگ کی تو جب اتنا اوور ایٹنگ کریں گے تو اعتلام تو ہوگا ہی کیونکہ آپ کا لائف سٹائل بدل گیا ہے آپ نے اپنے میٹابولیزم کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے تو اس زیادتی کا نتیجہ پھر یہ تو نکلے گئی تو ایک تو یہ جنہوں نے اس سے بچنا ہے اعتلام سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی خوراک میں احتیاط کریں گے کہ وہ کم سے کم سادہ غزہ رکھیں کم سے کم رکھیں اپنا کام کریں اپنے ٹائم پہ سویں ٹائم پہ اٹھیں اور اپنا کام کریں دن بھر اور بھوک برداشت کرنے سے نہ ڈریں بھوک تو مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ ہماری باڈی کو یہ ریسٹ ملے اس وقت جتنا گیارہ ماہ ہم اوورلوڈ رہتے ہیں تو کم از کم یہ ایک ماہ اس کو فل ریسٹ ملے زیادہ دا تو بجائے ریسٹ دینے کے ہم اس کو اور پورے گیارہ ماہ سے زیادہ اوورلوڈ کر دیتے ہیں جس سے ہوتا کیا ہے ہمارا نظام اور بگڑ جاتا ہے اس لیے یہ جو رات میں جو ہماری ہیٹنگ ہیٹنگ ہیبٹس ہیں یہ بگڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اطلاع بڑھ جاتا ہے شیطان نہیں آتا ٹھیک ہے اس کو شیطان کا نام دینا بھی غلط ہے یہ فطری عمل ہے لیکن یہ اس وقت رمضان میں صرف اس لیے بڑھتا ہے کہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس چینج ہو جاتی ہیں ہمارا ٹائم چینج ہو جاتا ہے ہماری اس کی مقدار چینج ہو جاتی ہے کوالٹی چینج ہو جاتی ہے ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں اس کا خیال لکھیں اور آخر میں میں پھر کہوں گا ہاں اب ہم اگلے جو ٹاپکس ہیں وہ ساری ہوت ٹاپکس آئیں گے جس میں نوجوانوں کے مسائل ہیں اگر وہ چاہیں کہ میری فریش ویڈیوز بھی ان تک آتی رہیں تو میرا جو چینل ہے بیٹر سیکس کیر اس پہ اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ بیل آئیکن پہ کلک کریں اور اسے شیئر کریں اگر پسند آئے اور اس پہ کمنٹس لکھیں تاکہ وہ آپ کی جو سوالات ہیں وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو آپ تو آپ تک بتا مچا سکوں تینکیو بیری مچ بہت شکریہ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ